اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ممید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں بچوں آج کے اس ویڈیو لیکچئر میں ہم چیپٹر نمبر نائن فیزکس کے نومیریکلز کو سولف کرنے جارہے ہیں جو بک کی بیک پر ہمارے پاس پرابلمز ہوتی ہیں ہم ان کا سولوشن کریں گے بیٹا سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس بیٹا اب یہاں پر سوال میں جو چیز آپ کو ہائلائٹ کرنے کے ضرورت ہے وہ یہ دو یونیٹس ہیں یہ آپ کو اینگ سوال میں دیا ہوا یا آپ کو ایم میں دیا ہوا آپ کو میٹر میں چاہیے سب سے پہلا آپ ان کو میٹر میں کنورٹ کریں گے جب ڈیٹا بنائیں گے آپ آپ اس میں لکھتے ہیں displacement of mirror یعنی x برابر تھا 0.08 mm کے اس کو آپ کر دیں گے 0.08 exponent minus 3 wavelength آپ کے پاس آ رہی ہے 5800 angstrom اس کو آپ کر دیں گے 5800 multiply by 10 power minus 10 meter total آپ کو کیا معلوم کرنا ہے number of fringes معلوم کرنا ہے formula کیا ہوتا ہے سارا ہمارے پاس formula ہوتا ہے x is equal to m lambda by 2 اب چونکہ آپ کو بیٹا m معلوم کرنا ہے تو 2 یا divide ہو رہا ہے یا multiply ہو جائے گا lambda multiply ہو رہا تو divide ہو جائے گا calculators اپنے ساتھ رکھئے گا بیٹا آپ سب لوگ جب آپ solve کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے 2 multiply by آپ نے لکھا اثر x کی value کو divided by 5800 آپ نے لکھا یہاں پر lambda کی value کو جب آپ نے اس کو پورا solve کیا تو بیٹا آپ کے پاس answer آتا ہے 275 یاد رکھئے گا کہ points میں اگر آپ کے پاس answer آتا ہے تو fringe کا answer ہم point میں calculate نہیں کرتے آپ کا answer بن جاتا ہے بیٹا یہاں پر ہمارے پاس 275 fringes next question پہ آتے ہیں in a double slit experiment the separation of slit is 1.9 mm and the fringe spacing is 0.31 mm at a distance of 1 meter find the wavelength کیا ہوگا بیٹا یہاں پر بھی اگر میں مارک کروں تو یہ آپ کو mm میں دیا ہوا اور آپ کو اس سے convert کرنا ہوگا تو آپ کیسے convert کرتے ہیں آپ نے کہا سر d آپ کے پاس 1.9 mm کی جگہ ہو جائے گا 1.9 exponent minus 3 fringe spacing یادی delta y کتنا ہو گیا 0.31 mm سے ہو گیا 0.31 exponent minus 3 اور distance کتنا دیا ہوا ہے 1 meter کیا چیز معلوم کرنی ہے wavelength اب بیٹا جب ہم یہاں پر wavelength کا فارملہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس young double slit کے لیے wavelength کا فارملہ موجود ہے fringe spacing in young double slit experiment is given by delta y is equal to l lambda upon d اب آپ نے lambda معلوم کرنا نا بیٹا تو d یہاں کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے یہاں کیا ہو جائے گا multiply l کیا ہو رہا ہے multiply تو یہاں کیا ہو جائے گا divide اب آپ کو simple values put کرنی ہے ساری calculator please اپنے سامنے رکھئے گا آپ سب لوگ تاکہ آپ answer تک کون سکیں آپ کا answer اگر آتا ہے 0.589 تو exponent minus 6 ہوگا آپ اگر point shift کرتے تو بیٹا آپ کا answer بن جائے گا 5.89 exponent minus 7 next question پہ آتے ہیں بیٹا آپ یہاں پر بھی 2.62 exponent minus 3 لگ دیا distance بھی آپ نے 150 exponent minus 3 لگ دیا اور معلوم کیا کرنا تھا lambda آپ کو معلوم کرنا تھا formula کیا ہے بیٹا formula ہے ہمارے پاس lambda is equal to delta y into d upon l ابھی ہم نے use کیا نا پچھلی بار میں لیکن یاد رہے کہ آپ کو delta y نہیں دیا گیا سوال میں y دیا گیا تھا اور 8 fringes دی گئی ہیں تو آپ کو y کو 8 سے divide کرنا پڑے گا تب جا کے delta y آئے گا مطلب paper میں 10th fringe ہوگا تو 10 سے divide کریں گے 15th ہوگا تو 15 سے divide کرنا پڑے گا اب آپ نے سب سے پہلے delta y calculate کیا یہ value آگئی بہتر delta y کی اب اس given formula میں آپ نے اس کو put کر دیا تو آپ کے پاس answer آیا 5458 exponent minus 10 اور minus 10 بیٹا angstrom کے بھی برابر ہوتا ہے تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو next question پہ آتے ہیں next question ہے green light of wavelength 54 00 angstrom is diffracted by grating having 2000 lines per centimeter آپ کے جو 10 years ہیں ان میں exactly same values کے ساتھ question repeat ہوئے بھی ہیں compute the angular deviation of the third order اور اگلا سوال ہے is a tenth order is possible تو ایک آپ کو بیٹا third order کے لیے دیا گیا اور ایک آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا tenth order possible ہے ہم ابھی جانیں گے کہ کس cases میں ہمارے پاس tenth order possible ہو سکتا ہے تو data میں کیا لکھا آپ نے length of grating 1 centimeter تھا تو 1 exponent minus 2 ہو گیا wavelength of light use 54 00 angstrom تھا 10 کی power minus 10 ہو گیا number of lines on grating total lines آپ کو دیوئی ہیں 2000 اور آپ کو کہا جا رہا ہے کس کے بارے میں معلوم کرنا ہے M3 کے بارے میں معلوم کرنا اور M10 کے بارے میں معلوم کرنا ہے یہ third order یہ tenth order ہے ایک angular deviation آپ نے بیٹا معلوم کرنی اور ایک آپ کو پتھا کرنا ہے کہ is it possible or not اب اگر بیٹا ہم فارمولا کی طرف جاتے ہیں تو فارمولا کیا آتا ہے ہمارے پاس سر ہمارے پاس فارمولا آتا ہے M lambda is equal to D sin theta اب M کی جگہ 123 آپ put کر رہے ہوتے ہو تو D یہاں multiply ہو رہا ہے یہاں کیا ہو جائے گا آکر divide ہو جائے گا کیا بن جائے گا sin theta is equal to M3 lambda upon D اب D آپ کے پاس grating ہوتی ہے element کی کیسے calculate کرتے ہیں length of grating کو 9 سے divide کر دیتے ہیں length کتنی دیوی ہے 1 exponent minus 2 lines کتنی دیوی ہے 2000 میں نے دیکھا ہے 10 year میں 3000 4000 کر کے بھی سوال موجود ہے جب آپ نے اس کو divide کیا تو آپ نے D کی value بیٹا calculate کر دی اب sin theta میں آپ نے 3 لکھا 3 کہاں سے آیا 3rd order کی بات کی تھی یہ value کہاں سے آئی سر یہ wavelength ہے divided by یہ value کہاں سے آئی سر یہ D ہے ٹھیک ہے answer آ گیا 0.3 to 4 sin inverse لیا 18.9 answer آ گیا ایک part کر لیا اگلا کہتا ہے 10th order possible ہے یا نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کیا سر آپ نے 10 کو multiply کر دیا 5400 سے یا 3 تھا یا 10 ہو گیا اور اس نمبر سے آپ نے divide کیا تو آپ کے پاس answer آیا 1.08 trigonometric ratios میں sin theta ہمیشہ 1 سے کام آتا ہے تو آپ کا answer 1.08 آ رہا ہے تو کیا جواب بن گیا بیٹا 10th order is not possible اگر 1 سے کام آتا تو ہم کیا لکھتے 10th order 10th order possible نہیں ہے اب آتے ہیں بیٹا light of wavelength 6x minus 7 meter falls normally on a diffraction grating with 400 lines per mm at what angle the normals are 1st 2nd and 3rd order spectra یعنی ایک بار 1 ہو گا m ایک بار 2 ایک بار 3 ہو جائے گا data کیسا بنے گا wavelength applied use lambda is equal to 6x minus 7 number of lines on grating per mm 400 دیا وائے سر تو grating کیسے نکلتی ہے sir grating نکلے گی 1 divided by 400 تو یہ آپ کے پاس آگیا 25 exponent minus 7 meter کچھے کہتے ہیں sir mm میں دیا ہم convert نہیں کریں گے تو ہمارے پاس length بھی mm ہے اور یہ بھی mm ہے تو ایک ساتھ ہی ہم نے convert کر دیا یہا پر تو آپ کو angle معلوم کرنا لیکن m 3 مرتبہ کرنا تو 3 solution ہوں گے ہمارے پہلا solution جب m 1 ہوگا تو 1 سے multiply کروگے پوری value کو جب آپ 2 ہو جائے گا تو اب 2 سے multiply کروگے اور جب m 3 ہو جائے تو آپ 3 سے multiply کروگے آپ کے پاس calculation کرنے کے بعد angles آئیں گے وہ 13.89 28.69 اور 46 point ون آپ سب سے by first order spectrum of wavelength 6 exponent minus 7 اور angle دیا وائی آپ 20 what is its spacing and also calculate the number of lines اب l دیا وائی آپ کو 1 mm تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس 1 exponent minus 3 wavelength dv 6 exponent minus 7 angular division بھی dv number of order of image آپ first order دیا d d معلوم کرنا اور number of lines پر mm معلوم کرنا ہے اب آپ کے بعد formula تو وہی رہے گا m lambda is equal d sin theta d معلوم کرنا ہے na تو یہ sin multiply ہو رہا m minus 7 ہے یہاں پر 6 exponent minus 7 آ جائے گا جب آپ نے اس calculate کیا تو آپ کے پاس answer آیا 1.75 exponent minus 6 یہ کس کے لئے آ گیا دی آ گیا اب یاد پیچھے اپنے formula اس تعمال کیا دی is equal to length of gating upon number of lines تو یہ number of lines معلوم کرنی ہے تو یہ پیٹا یہاں چلا جائے گا اور d یہاں جائے گا تو آپ کے پاس solve کرنی کے بعد calculator میں answer آ جائے گا 571 lines per mm ٹھیک ہے اگلے سوال کے لنس کیا کیا دیا بیٹا سوال میں light passing angle دیا 30 پھر wavelength بھی 5.88 exponent minus 7 پھر number of dark range بھی آپ کو دیا 5 diameter آپ 9 exponent minus 3 mm دیا 1 exponent minus 3 بن دیا بیٹا 5th range 9 exponent minus 3 آپ نے 2 سے divide کیا 4.5 exponent minus 3 اب آپ نے کیا calculate کرنا ہے سر یہ r calculate کرنا ہے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں لکھی ہیں اس کو دوسری طرف بھیج دو گے یعنی جو چیز آپ کے پاس multiply ہو رہی ہو گی وو divide ہو جائے گی جب calculator میں آپ solve کر ہو گے بیٹا اس کو آپ کے پاس آنسر آئے گا 5.96 meter ٹھیک ہے next کی طرف جاتے ہیں بیٹا total 9 questions ہیں آپ کی textbook کے back پر جو دیئے ہو ہیں how far apart are the diffracting planes in a NaCl crystal for which x-rays of wavelength 1.54 ang strong make a glancing angle of 15 to 54 in first order آپ glancing angle آپ کو کتنا دیا بھائے 15 degree 54 جو که actual بیٹا اس طرح calculate ہوگا 15 plus 54 upon 60 تو یہ آپ کے پاس بن 15 point 9 wavelength of x-ray کتنی dv 1.54 ang strong dv تو یہ بن جائے 1.54 exponent 10 power minus 10 meter order کتنا دیا و 1 اور کیا چیز معلوم کرنی ہے d تو سر ہمیں پتا ہے NaCl کے لئے جو فارملا ہم استعمال کرتے 2 d sin theta is equal to m lambda کیا معلوم کرنا d معلوم کرنا ہے تو 2 اور sin theta یہاں پر کیا ہو رہے multiply ہے تو یہاں کیا ہو chrysal the first order maximum being obtained when the glancing angle of incidence is 6 degree and 5 minutes the distance between atomic plane of the crystal is 2.8 exponent minus 10 meter calculate the wavelength اب ہم کہتے ہیں sir glancing angle کتنا ہے 6 degree 5 minute کا مطلب کیا ہو جائے گا بیٹا ہمارے پاس sir ہمارے پاس کا مطلب ہو 60 now that is equal to 6 point 0 8 اس سے پہلے ہم نے کیا تھا اس سے پہلے sir ہم نے 54 تا 54 upon 60 کیا تھا تو یہاں پر ہم کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہم 5 upon 60 کرنے جا رہے ہیں separation of plane ہمارے پاس 2.8 x strong ہے تو کتنا بن جائے گا 2.8 exponent minus n number of order آپ کے پاس 1 ہے wavelength of x rays lambda ہے according to brex law 2 d sin 3 is equal to m lambda آپ نے یہاں پر values کو put دیا values shift کرنی چونکہ آپ کو lambda معلوم کرنا تھا جب آپ نے تمام چیزیں put کر دی تو آپ کے پاس answer آیا 0.5935 m strong تو امیر کرتا ہوں بیٹا کہ تمام کے تمام numerical آپ کو سمجھ میں آئے انشاءاللہ آگلی ویڈیو lecture میں ہم اور chapters کے numerical بھی سرح solve کر لیں گے تاکہ exam میں آپ کو کوئی problem نہ رہے بہت شکریہ آپ تمام کا سننے کا اپنا بہت کیا لکھئے آپ سب لو اللہ حافظ